امام مسلم رحمت اللہ علیہ کا ایک عجیب غریب واقعہ پڑھنے میں آیا اور یہ بہت مشہور ہے کہ ایک حدیث کی ان کو طلب ہوئی انہیں معلوم نہیں تھا چنانچہ وہ اپنے گھر گئے اور گھر کا جسے ہوتا ہے کہ توجہ کو مرکس طور پر لگا کر کی کسی کام کو جی جہاں سے جھوٹ کر کے کرنے کو چاہت اور عرمان کے ساتھ کرنے کو آدمی دروازہ بند کر لیتا ہے تو یہ کچھ کھانا ہے کچھ پینا ہے نہیں نہیں کچھ نہیں تو گھر والوں نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ سامان ہے اسے آپ رکھ لیں کھا لیں وہ خضور یہ ایک ڈوکری تھے اور پورے استغراق کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اپنے مشن میں ڈھٹے رہے لگے رہے لگے رہے لگے رہے جب انسان کسی چیز میں پورے ذہن کے ساتھ ذہن کے سارے حصوں کے ساتھ ڈھٹ جاتا ہے تو آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا کان سے کچھ سنائی نہیں دیتا کیونکہ کان میں تباہ آتا ہے جب دل کا کوئی حصہ اس طرح بھی توجہ دے دے دل کا کوئی حصہ خالی ہو اور وہ آنکھ کی طرح توجہ دے دے کان کی طرح توجہ دے دے ہاتھ کی طرح توجہ دے دے تب تو وہ ہو سکتا ہے لیکن اگر دل کے سارے حصے کسی چیز کی طرف مڑ گئے ہیں تب اس آنکھ سے اگر نظر آئے گی تو صرف وہی ایک چیز نظر آئے گی دوسری چیز نظر نہیں آسکتے وہی ایک چیز سنائی دیکھیں دوسری چیز سنائی نہیں دیکھیں یہ حصل معاملہ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اسے ہوا ہاتھ بڑھتے رہے ٹوکری کے طرف موہ تک جاتے رہے سارے خجور انہوں نے کھا لیے پر ان کو احساس نہیں ہوا کہ یہ سلسلہ چل رہا ہے اور وہ آخری خجور تھا اور حدیث کا پانہ تھا دوں ایک ساتھ ہو تب انہیں احساس ہوا کہ جب وہ چیز مل گئی ہے زہر سے بات زیان اب کھل گیا ٹوکری بھی خالی ہو چکی ہے اور یہ چیز ان کے موت کا ذریعہ اور سبب بن گیا کیونکہ جتنی ضرورت تھی ان کے پیٹ کو اس سے زیادہ انہوں نے تنہول کر لیا اور ان کے لئے تکلیف کا ذریعہ اور سبب بن گیا